السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لارن قرآن وارڈ بائی وارڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو قرآن مجید میں رموز وقاف اور وقف کے اصول بتاؤں گا اس سے پہلے میں بہت سی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب لائب کمیٹ شیئر ضرور کریں تو آج کا لیسن جو ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سیمبلز آف وقف جو وقف کے ہیں یہ چار سائن ہوتے ہیں وقف کے جس میں ایک ہے آئین اس پہ آپ نے سٹاپ کرنا ہوتا ہے مست ضروری سٹاپ کرنا ہوتا ہے رکنا ہوتا ہے تو کف میم اور یہ سرکل کہتے ہیں جا آیت کے اینڈ پہ جو سائن آتا ہے آیا سائن اور سرکل ایک سرکل بھی ہوتا ہے اس پہ ان پہ آپ نے ضروری سٹاپ کرنا ہوتا ہے مست سٹاپ کرنا ہوتا ہے جیسے کہ جیسے یہاں پہ آیا ہوا ہے ماثا لن لام دو زبر لن ہے نا لیکن یہاں پہ چھوٹا سا میم ہے یہ دیکھیں میم کی وجہ سے ہم اس کو پڑھیں گے ماثا لام زبر علف لا علف کو پڑھیں گے اور دو زبر کی وجہ سے اور سات علف ہے تو علف کو بھی سات میں پڑھیں گے لیکن یہاں پہ سٹاپ کرنا مست کا یہاں پہ رکنا ضروری ہے مسا لا مسا لا پڑھیں گے اس کو اب یہاں سے اگر اس کو پوری پڑھیں گے وَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا اَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا بِهَذَا مَسَلَا مَسَلَا پڑھیں گے اس کو تو پھر آگے ہے تواہ ہے تواہ یہ تواہ اس کے اوپر بھی وقت جو ہے وہ ضروری ہے سٹاپ سٹاپ کرنا ضروری ہے جیسے یہ آیا ہے آیت کے درمیان میں کسی رو کسی رن ہے لیکن سٹاپ کریں گے اس کی وجہ سے کسی رو کسی رو پڑھیں گے اب دیکھیں یوزلو بھی ہی کسی رون جا راؤں پڑھیں آگے اس کے ساتھ ملائیں گے یہ پورا لفظ بنے گا کسی راؤں وَأَهْدِ بھی ہی کسی رو کسی رو پڑھیں گے رو اس وجہ سے پڑھیں گے کہ یہ آگے تواہ کا سائن ہے اور میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ چار سائن ایسے ہیں پانچ سوری ایک دو تین چار پانچ ان کے اوپر رکنا آپ نے ضروری ہے رکنا ہی رکنا ہوتا ہے تو اس کو پھر رکیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا کسی رو اور پانچ سائن یہ آیت کے اینڈ پیج یا سرکل کا ہے یہ دیکھیں اس کو پڑھیں گے اس کے اوپر بھی رکنا اسی طرح ضروری ہے جیسے ان پیچھے والے چار سائن پر رکنا ضروری ہے اس کو فاسقین پڑھیں گے اب کین اس لیے پڑھا کہ یہاں پہ ہمیں رکنا تھا سٹاپ کرنا تھا اب شروع سے دیکھ لیں وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا اراد اللہ بِهَذَا مَسَلَا دیکھیں مصالہ پہ ہم رکھیں تو علف بھی پڑھا ہے اور ایک زبر پڑھا ہے يُزِلُّ بِهِ كَسِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَسِيرًا یہاں تواہ کی وجہ سے رکھے ہیں یہاں میم کی وجہ سے رکھے تھے تو کسی رو پڑھا ہے وَمَا يُزِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ کیا ہے یہ إِلَّا الْفَاسِقِينَ یہاں پہ بھی ہم نے رکھے ہیں اب جو اپشنل ہوتے ہیں مطلب کہ آپ کو اپشن ہوتا ہے کہ یہاں پہ رکھیں جانا رکھیں یا آگے چل جائیں اس میں ہوتا ہے جیم اگر اس پہ آپ رکھ جائیں تو بہتر ہے اور سواد ذا قوف سل ان پہ اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ جائیں اگر نہیں رکھتے تو نہ رکھیں یہاں اپشنل ہوتا ہے آپ کے پاس اپشنل ہے لیکن جیم کے اوپر اگر آپ رکھیں گے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے جیسے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ یہ لفظ جیم ہے یہاں پہ آپ رکھیں تو یہاں پہ آپ بہت اچھا ہوگا بہتر ہوگا کیا پڑھیں گے یہاں پہ رکھیں گے جیم کی وجہ سے کیا ہوگا یہاں پہ جیم کی وجہ سے ہم رکھیں ہیں لیکن سواد کے اوپر آپ کے پاس اپشن ہے ہاں آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے جیسے وَأْتُ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْغَابِهَا وَاتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تو یہاں پہ یہ قا اس لئے تھوڑا سکھیں چاہتا اس کے ساتھ جیم ہے آپ دیکھیں سواد زا قواف اور سل ان کے اوپر آپ کے پاس اپشن ہے آپ جیسے یہاں پہ میں سواد کے اوپر نہیں رکھا آپ نہیں رکھ سکتے جیسے وَأْتُ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْغَابِهَا وَاتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تو یہ میں آپ کو شروع سے پڑھ لیتا ہوں وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُ الْبُيُوتَ مِنْ ذُهُورِهَا مِنْ ذُهُورِهَا وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَاه وَأْتُ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْغَابِهَا وَاتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اب جو اس سے آگے آئے ہیں وہ تین ہیں ان میں سین ہے سکتا ہے اور وقف ہے اس میں ان تینوں میں سین اور سکتا کے اوپر کم مطلب وقف کرتے ہیں اور وقفہ کے اوپر تھوڑا سا کھینچ کے پڑھتے ہیں جیسے میں آپ کو آگے بتا دیتا ہوں جیسے یہ تین جگہ وقفہ ہے وقفہ 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 تو اب اس کو پڑھیں گے وَعْفُ عَنَّا وَغْفِرُ لَنَا وَرُحَمْنَا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ وقف تو کرنا ہے لیکن سانس نہیں ٹوٹنا چاہیے آپ کا سانس ایسے نہیں پڑھنا وَعْفُ عَنَّا سانس نہیں لینا وَغْفِرُ لَنَا ایسے سانس نہیں لینا بلکہ ان تینوں کو اگھٹے پڑھنا ہے لیکن رکنا ہے بیچ میں وَعْفُ عَنَّا وَغْفِرُ لَنَا وَرُحَمْنَا انت مولانا فَانْسُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ نیکس سانس جو ہے یہ ہے لام کا دونٹ دو ناٹ سٹاپ اس پہ رکنا نہیں ہے جیسے کہ ایکے آ رہا تھا اس میں ایک آتا ہے قَدَ بِعَالِ فِرْعَوْنَا نا کے اوپر جو ہے یہ آتا ہے لام آتا ہے لیکن رکھیں کہ نہیں قَدَ بِعَالِ فِرْعَوْنَا وَالَّذِينَ مِنْ قَوْبَلِهِمْ پڑھیں گے تو یہ پورا پڑھیں گے اب اسی طرح میں اس سے آگے کے سائن آپ کو بتاتا ہوں جی یہاں تک یہ کچھ سائن ہے جو میں نے آپ کو بتائے انشاءاللہ نیکسٹ ابھی جو اس کے علاواتیں ہیں اس کی میں نئی ویڈیو بناوں گا تمام دوستوں سے اگزارش ہے کہ یہ پہلے یاد کر لیں ان کے اوپر پریکٹس کریں گے تو آپ کو پڑھنا آئے گا تو آج کا جو لیسن تھا ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہوا اس سے نیکسٹ لیسن انشاءاللہ میں آج یا کل آپ کو انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا وہاں سے دیکھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں ویڈیو کو دیکھ کے پڑھتے ہیں اگر کہیں کوئی مسٹیک ہوئی تو ہم سب کو اللہ تعالی سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں معاف کرے اور خوش رہا کریں دوسروں کو بھی خوش رکھا کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ